اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے لیے ریسیپی لے کے آئیں ہوں فروزن پراتے کی بلکل ویسی ہی فروزن پراتے جو ہم مارکٹ سے خرید کے لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور خاص کر یہ ان لوگ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں جو یا تو ورکنگ لیڈیز ہیں یا پھر رمضان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں کہ جب رمضان میں ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں جانے کے لیے میں نے یہاں پہ 250 گرام وائٹ آٹا لیا ہے فائن آٹا لیجئے گا آپ لوگ اور اس کے اندر میں شامل کروں گے 250 گرام یا ایک کپ کے جتنا ہی میدہ اس کے اندر اب ہم میدے کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں میدے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کو سینٹر میں ہم ہول کر لیں گے اور یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پیسی بیچینی یا کیسٹر شگر چینی کو ہم زیادہ بھر کے نہیں لیں گے لیول سپونز لیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی نمک اور یہاں پر اس میں جا رہا ہے گھی گھی آپ ٹری ٹی سپون لے لی جگہ اور اب اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں تو آٹے کو میں نے اور ساری چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو گوننے کے لیے لیں گے نیم گرم پانی میں نے ٹو ففٹی ایمل یا ایک پانی لیا ہے فیلحال لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک ساتھ پورا پانی نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور جتنی ضرورت ہے ڈال ڈال کے گونتے چلے جائیں گے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کتنا پانی ایڈ کیا ہے اس کو گوننے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو گوند رہی ہوں تو آٹا اب ہم نے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا سیمٹ گیا ہے گون گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اتنا سوفٹ آپ نے رکھنا ہے اس کو زیادہ سکت نہیں رکھنا ورنہ آپ کے پر آٹے سکت ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں 250 ایمل لیا تھا جس میں سے 150 ایمل یوز ہوا ہے اور 100 ایمل پچ کیا ہے تو آپ نے بھی بہت دھیان سے پانی ڈالنا ہے ورنہ آپ کا آٹا بہت بتلا ہو جائے گا یا پھر بہت سکت ہو جائے گا تو بھی صحیح نہیں بنے گا اور اب میں اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ تک اچھی طرح گون دوں گی سکتہ سے کہ یہ چکنا ہو جائے جتنا زیادہ آپ آٹے کو گون دیں گے اتنا ہی یہ چکنا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ یہ اچھا ڈو بنے گا اور پر آٹے بھی اتنے ہی اچھے بنیں گے تو اگر آپ نے اچھے پر آٹے بنانے ہیں تو شرط یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے گوننا ہے دیکھیں کتنا اچھا آٹا گون گیا اب ہم اس آٹے کو پندرہ منٹ کے لیے ریس دے دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ہمارا آٹا بلکل تیار ہے پر آٹے بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صافت میڈیم ٹو صافت آٹا گون دائے اور اب ہم اسے اس طرح سے رول کر لیں گے تاکہ ہم آسانی سے پیڑے توڑ سکیں اور یہ دیکھیں ہم اس طرح اس کے پیڑے توڑ لیں گے برابر کے سائز کے اگر آپ نے بڑا بنانا ہے تو بڑے سائز کے توڑ لی جگہ اور چھوٹا بنانا ہے تو چھوٹے سائز کے میں چھوٹے سائز کے پر آٹے بنا رہی ہوں تو اب ہم پیڑے بنا لیں گے اور ان کو بنا کے ایک پلیٹ میں رکھتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے پیڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنے پر آٹے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سرپیس پہ ہم گھی لگا لیں گے اور پہلے اس کو ہاتھ سے پھیلا لیں گے تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی رہے اور اب ہم اسے لنبا بیلنا ہے یہ دیکھیں آپ آٹا اچھا گندہ تھا اس لئے ہمارا پر آٹا کتنا اچھا بیل رہا ہے بہت ہی سمودھ بن رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا ہماری روٹی بن رہی ہے پر آٹے کی تو اب ہم اسے میکزیمم لمبا بیل لیں گے اور یہ بہت پتلا بلے گا یعنی جتنا پتلا ہم اسے بڑھا سکتے ہیں اتنا پتلا بڑھا لیں گے تو اب یہ آپ دیکھیں میں نے میکزیمم اس کو بیل لیا ہے پتلا ہے بہت زیادہ اور اب میں اس کے اوپر گھی اپلائے کروں گی اچھی طرح سے پورے پر گھی لگا دیں گے اور یہ سوفٹ بھی ہے اور یہ بہت پتلا بھی ہے تو اس کو اتیاز سے اب آپ نے اس کے بل بنانے ہے تو میں اس کو اس طرح سے بنا رہی ہوں اٹھا کے ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے جائیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے ٹیپ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے کیونکہ جوزہ لمبا ہوگا تو زیادہ بل آئیں گے پراتھے کے اندر یہ میں بل والا پراتھا بنا رہی ہوں فروزن پراتھا بل والا لچھے والا جسے کہتے ہیں تو بس اس کو انگلیوں پر رکھ کے اور اس طرح سے اس کی لیئرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لپیٹیں گے اور انڈ والا سرہ ہم نیچے لے جائیں گے یا پھر آپ نیچے سے شروع کر کے اوپر بھی لا سکتے ہیں جیسے آپ کو صحیح لگے اور اس طرح اس کی لیئرز کو سیٹ کر دیں اور یہ ہمارا پیڑا بن گیا ہے تو یہ سارے پیڑے بن چکے ہیں اور اب ایک ایک پراتھے کو بیل دیں اب ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے پراتھے بیلیں گے اسی طرح سے آپ دیکھیں میں کس طرح سے بیل رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے کیجئے گا بس اس کو ہم گول پراتھے کی شکل میں بیل لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پراتھے کو بیل لیا ہے اور اب اس کو ہم سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو فریز کریں گے تو یہاں پہ میں نے پلاسٹک لے لیا ہے آپ کوئی بھی پلاسٹک بیک کو کاٹ کے لے سکتے ہیں یا کوئی بھی پلاسٹک یا بٹر پیپر جو آپ کے پاس ہو اور جتنا بڑا پراتھے آپ نے بنانا ہے اس کے سائز کا آپ کاٹ لیجئے اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل یہ گھی لگا کر اور اس پراتھے کو آپ اس پر رکھ دیں گے پلاسٹک بھی ہلکا سا آئل لگانا اچھا رہتا ہے کیونکہ پھر پراتھا ہمارا فوراں سے نکل جاتا ہے چپکتا نہیں ہے اور نہیں لگائیں تو پھر آپ کو بس اسے ہارڈ فارم میں ہی نکالنا ہوگا ورنہ یہ چپک جائے گا تھوڑا سا بھی اگر یہ میلٹ ہوگا تو تو چلیں اب یہ ایک ایک کر کے میں سارے پراتھے اس کے اوپر رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے چھوٹے سائز کے پراتھے پہ لیں آپ کی مرضی ہے آپ بڑے بنانا چاہیں تو بڑے بنا لیجئے گا اور اس طرح ایک ایک پلاسٹک رکھتے چلے جائیں گے اور ان کو رکھتے جائیں گے پراتھو کو تو یہ دیکھیں یہ سارے پراتھے میں نے اس طرح سے رکھتی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ اتنے پرفیکٹ بنے ہیں کہ بلکل مارکٹ جیسے ہیں جیسے ہم دکان سے خرید کے لے کر آتے ہیں یہ وہ پراتھے ہیں جو میں شاپ سے خرید کے لے کر رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اور جو میں نے بنائے ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بلکل ایک جیسے ہی ہیں اور یہ ایک ایک نومیکل بھی بہت پڑتے ہیں تو اگر آپ کم بجٹ میں بزار جیسی چیز لینے چاہتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان پراتھوں کو فریز کیسے کریں گے کس طرح سے سٹور کریں گے تو آپ یہ سارے پراتھے اٹھائیں گے اور ان کو کسی بھی پولیتھن بیگ میں آپ رکھ دیں گے یا زپ لوگ بیگ میں اور بس اب آپ انہیں اچھی طرح سے ان میں سیٹ کر کے اور انہیں فریزر میں رکھ دیجئے گا اوبر نائٹ یا جب تک کہ یہ بہت اچھی طرح ہارڈ ہو جائیں بس پھر آپ کے پراتھے تیار ہیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ انہیں نکالیں اور ان کو بنائیں اور انجوائی کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ میں نے فریز کرنے کے بعد فیزر سے نکالیں ہیں یہ پراتھے فروزن پراتھے اور یہ دیکھیں یہ 99% تک بلکل بزار جیسے ہیں بس آپ کو انہیں بہت اچھی طرح سے فریز کرنا ہے اور اب ہم انہیں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاتے ہیں تو میں نے ہلکا سا فرائے پین کو گرم ہونے دیا ہے اور اب جب یہ گرم ہو گیا ہلکا ہلکا تو ہم اس میں فراتھا ڈال دیں گے بس چٹ یہ ہے کہ آپ کو اسے ہلکی ہیٹ پر فرائے کرنا ہے زیادہ تیز فرائے نہیں کیجئے گا ورنہ یہ ایک دم جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے ہو گیا اور انہیں اس کو دوسری سائٹ سے سیکھ لوں گی جب آپ بزار سے فروزن پراتھے لاتے ہوں گے تو دیفنیٹلی وہ اسی شکل کے ہی ہوتے ہوں گے کیونکہ اسی طرح کے ہوتے ہیں اور آپ کہیں سے دیکھیں کوئی کہیں نہیں سکتا کہ یہ گھر کے پراتھے ہیں یا بزار کے پراتھے ہیں آپ بھی انہیں بنائیں اور لوگوں سے داد وصول کیجئے اچھا میں نے ان میں گھیہ آئل نہیں ڈالا ہے اوپر سے لیکن اگر آپ کو ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن بہت تھوڑا ڈالے گا زیادہ نہیں ڈالے گا کیونکہ ہم نے ان کے اندر گھیہ آٹ کیا تھا تو اس کو اوپر سے ڈالنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی تو میں نے تو نہیں ڈالا لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے گا لیکن بہت تھوڑا تھوڑا سا تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ سلو فلم پہ میں نے ان کو سیکھ لیا ہے اور یہ کتنے زبردست سے ہمارے مارکٹ جیسے فروزن پراتھے تیار ہو گئیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور بہت سستے میں آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہیں بسے بھی گھر کی بنیوی چیزوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے فرنس ان فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے امید ہے آپ کو ریسیپی ضرور اچھی لگے گی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹ شیئر کیجئے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ